کرکٹ بیٹ گین کو مارنے کیلئے کرکٹ کے کھیل میں بیٹس میں دورہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ایک بیٹ کی لمبائی 38 انچ اور چوڑائی 4.25 انچ ہوتی ہے بیٹ کا ذکر 1624 اسوی میں پہلی بار ہوا ہے جو ویلو بیٹ بنانے کے کام آتا ہے وہ بریٹش سرکار نے 1820 میں کشمیر سے لیا تھا اور آج دنیا بر کے بیٹ صرف انگلین اور کشمیری ویلو سے ہی بنائے جاتے ہیں کشمیری ویلو اپنی کوالٹی اور سٹروک میکنگ کے لیے مشہور ہے کشمیر کا ایک بہت بڑا ایک سانت پر چلتا ہے چاہے وہ لکڑی کاٹنے والے ہو لکڑی بیچنے والا ہو بیٹ بنانے والا ہو یا بیٹ ایکسپورٹ کرنے والا ہو کشمیر کا بیٹ انڈیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے جہاں سے اسے باقی دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے بیٹ میں پہلے ہمیں کلپٹ لانا پڑتا ہے پہلے ہم اس کو بولتے ہیں موچھا جیسے گول ہیں تو لکڑی اندر اکھت وہ کٹ کے دو چار پانچے مینے سکھا کے اس کے بعد اس میں نکلتا ہے اپنا باگڑ کلپٹ کے لیپٹ کو رندائی کر کے اور رندائی کر پہ پھر مارکا لگانا پڑتا ہے مارکا لگا کے دیکھنا ہے کس طرف چوب نہیں کے لگا کس طرف آئے گا گرینز وینسز کس طرف آئے گا تو اس کے پاس اس کے بعد اس میں ہینڈل جوڑنا پڑتا ہے ہینڈل جوڑ کے پھر واپنز لنا پڑتا ہے آري میں شن فیلس اللہ حافت ہے کے لے جائے گا بندہ پھیر ادھر پلینر پہ پہ ادھر پہ رندائی ہو جائے گا رندائی کر کے اس نے جریب مارنا ہے اس کے بارے لگانا exematt اس کے بعد جائے گا بندہ وہ جس سے وہ پر مٹھی گلما اس کو کہتے ہوںم قسivable اس کے بعد گیا گر نااا اس کے بعد ہے وہ ہینٹرل میکرز اس کے بعد جائے گا کریگر کے بعد ڈالے لکھ رکھر حاد سے بنایا گا اس کے بعد جائے گا پھر پریس پی پریس پی واپس آئے گا پھر ہینٹل میکرز کام کرے گا اپنا چالوں اس کے بعد جاتا ہے سفائی والے بندے کے جو سفائی وفائی کرتا ہے اپنا ریکمال اس کو کہتے ہیں سفائی کر کے وہ فنشن کر کے پورا پھنشن کر کے داغا واغا لاغا کے اس میں پھر لفافہ میں پیک ہو جائے گا بیٹ جیسے ٹورشک لوگ آتے ہیں تو وہ بہت سارے بیٹ لیتے ہیں ادھر سے لیکن تین مہینے کتنا دو تین مہینے وہ کام چلتا ہے چار مہینہ وہ کام چلتا ہے جیسے باہر ہمارا آردر پتا کہ ہمارا تو اگر جتنا کانٹیٹی نکلے گا اتنا ہمارا پیمت آ جائے گا جیسے تو کانٹیٹی بیٹ نکالنا پڑتا ہے تو وہ لوکل کام کام ہے لیکن لوکل میں کیا ہے لوکل میں ریڈ بڑیا ہے ہمارا روز کا بیٹ دو سو دائے سو بنتے ہیں ٹھیک ہے سر اگر دس ہزار پیس کا آڈرہ ہو گیا وہ کتنا ہو گیا پھر وہ تو دو تین مہینے ہو گئے نا تو آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں ہمارا تو سر ہم نیجن ڈی فائو انیس سو پچانوے سے تو آپ جو یہ لکلیس میں یوز ہوتی ہے وہ کہاں سے اپن ہوتی ہے سر یہ ہمارا ادھر لوکل آتا ہے جیسے کہ ادھر جادہ آتا ہے ہمارا سو پور سائیڈ آتا ہے گاندر وال، تیل وال، ادھر ککڑنا کی طرف بھی آتا ہے تو ہمارے ایرے میں تھوڑا کام ہے یہ لیکن آتا زیادہ ادھر سرنکر کی طرف بڑھگامہ کی طرف سو پور سے صفا فورا ادھر سے آتا ہمارا یہ لوکل ہے یہ بنتا ہے سر جیسے کشمیری ویلو ہو گئے اس کو ہم ہندی میں بید کہہ سکتے ہیں اور کشمیری میں اس کو ویڈ کہتے ہیں تو جیسے پاپلر کا پاپلر میں بھی ٹینس بنتا ہے سفیدہ میں ٹینس بنتا ہے بٹ اس کا اتنا چلتا نہیں یہ کام اس کا سٹروک نہیں ہوتا ہے اس کا پریس میں نہیں آتا ہے کام تو بڑیا ہے کام اچھا ہے شکر الحمدللہ ہم اس کام میں آگئے موسیقی